ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی ایک ننمی سی لڑکی گولپ جس کے بال لمبے گھنے سیاہ آنکھیں نیلی جیسے آسمان اور ہنسنا ایسا چمچماتا جیسے سورج مگر اس کی دنیا گھر سکول اور کھیتوں تک ہی محدود تھی وہ بڑی ہو کر دنیا گھومنے کا خواب دیکھتی تھی مگر گاؤں سے بائی چھانکنے کا موقع ہی نہ ملتا ایک دن جب گولپ کھیتوں میں گھاز لینے گئی تو اس کی نظر ایک چمکتے جھرنے پر پڑی جھک کر دیکھا تو اندر کوئی سفید کمل کے پھول تھے مگر یہ کوئی عام کمل کے پھول نہیں تھے ان کی پنکھڑیوں پر رنگ برنگیں نقوش چمک رہے تھے جیسے جادوی حروف لکھے ہوں گولپ نے ہاتھ بڑھا کر ایک پھول توڑنا چاہا مگر پھول اچانک بول پڑا مجھے آہستہ سے توڑو گولپ حیرت سے تھٹک گئی بولتا ہوا پھول تم بول سکتے ہو ہاں میں جادوی پھول ہوں کمل نے کہا میں تمہیں دنیا گوانے لے جا سکتا ہوں جہاں تم چاہو گولپ کے چہرے پر خوشی کی لہے دھوڑ گئی اس کا بچپن کا خواب پورا ہونے والا تھا اس نے پورا ہاں کر دی اور جادوی پھول کو اپنی ہتھیلی میں رکھ لیا پھول جل ملاتا ہوا اڑنے لگا اور گولپ کو اپنے ساتھ ہواوں میں لے گیا وہ پہلے پہاڑوں کی چوٹیوں پر گئے جہاں بادل انہیں چھونے لگے پھر سمندر کے کنارے پہنچے جہاں لہریں گیت کا رہی تھی وہ دور دراز کے ممالک بھی گئے جہاں عجیب و غریب جانور رہتے تھے ہر جگہ گولپ نے نئی چیزیں دیکھی سیکھی اور مزہ کیا مگر جتنا سفر ہوتا رہا گولپ کو اتنا ہی اپنے گاؤں کی یاد آنے لگی اپنے گھر اپنے دوستوں اور اپنی ممہ کی آخر جادوی قول کا پھول اسے واپس گاؤں لے آیا گولپ نے اسے شکریہ سے گلے لگایا اور پھول دوبارہ جھرنے میں غائب ہو گیا گاؤں واپس آ کر گولپ پہلے جیسی نہیں تھی وہ دنیا دیکھ چکی تھی اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور زبان پہ ہزاروں کہانیاں تھی اب وہ گھر میں بیٹھ کر بھی دنیا بھر کی سہر کرتی دوسرے بچوں کو اپنے سفر کے قصے سناتی اور ان کے خوابوں کو پڑھ لگاتی